السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وابلعالمین السلام والا سید المرسلین وعلى آلہ واسحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویفر لی امری وحلل اقدتن من لسانی یفکہو کولی ہر کسن کی تعریف اللہ رب العزت کے لئے لائق اور زبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک مربی اور منتظم ہے جو ساری دنیا کا بنانے والا ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے ہر قسم کی تعریف اور ہر قسم کے شکر کے لائق صرف اور صرف اسی وحدہو لا شریک کی ذات ہے ضرورت السلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد و ہدایت کے لیے انہیں صحیح مارک بتانے کے لیے ان کو مارک درشن دینے کے لیے مابوس فرمایا گیا پہنچایا گیا خشوصا نبی مقرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مختصر سے دعوت السلام کے بعد معزز سامن اکرام آج ہمارے کلاس سور قصص پر رہے گی سور قصص بھی مکی صورتوں میں سے ہے سور قصص سور نمل کے بعد نازل ہوئی اور سور نمل سور شعرہ کے بعد نازل ہوئی یعنی اس کا ترتیب کے اعتبار سے بھی شعرہ نمل اور قصص ایک کے بعد ایک ہے اسی طریقے سے نزول کے اعتبار سے بھی پہلے سور شعرہ ہے پھر سور نمل ہے پھر سور قصص ہے سور قصص حجرت کے دوران نازل ہوئی حجرت کے دوران نازل ہوئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا رہی ہوگی آپ کس قدر پریشان اور کس قدر لوگوں سے ستائے ہوئے تھے اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ تشریف لے جا لیجئے مدینہ جاتے وقت بھی آپ کو بہت زیادہ تکلیب تھی مکہ چھوڑنے کی کیونکہ مکہ آپ کا وطن بھی تھا اور سب سے عظیم چیز یہ تھی کہ مکہ کے اندر مسجد تھی یعنی خان قابہ تھا اور اس وجہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خان قابہ سے قابہ ہونے کی وجہ سے دیرحال اس وقت تو قبلہ نہیں تھا لیکن پھر بھی سب سے پہلا اللہ رب العزت کا وہ گھر تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بنائے گئے تھا اور اس سے بھی پہلے سے یہ بنا ہوا تھا فرشتوں کے ذریعے سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے انتہا محبت تھی جب نبی مکہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو بار بار پلٹ کر کے قابہ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اے قابہ میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا اور حالات ایسے سنگین بن گئے تھے کہ پوری دنیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئی تھی اور لوگوں نے پلاننگ کر لی تھی کہ اب انہیں اور اسلام کو نعوذ باللہ استغفراللہ اسلام کو ختم کر دینے کی ان کی پلاننگ ہو گئی تھی اس وقت اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرت کا حکم دیا تھا تو حجرت کے دوران میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی تھی اس سورہ میں کا مرکزی کردار یا مرکزی یہ بنیادی کردار مرکزی کردار موسیٰ علیہ السلام پر ہے قصص واقعہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر پورا کی پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ آیا ہے یعنی نبی کریم اس عمد کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آپ کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے آنے والے جو قوم ہیں اس سے زیادہ اس کو زیادہ آئیڈیل بنا کر کے اور اس کو زیادہ عبرت اور نصیت بنا کر کے امت محمدیہ کے سامنے پیش کیا گیا کیونکہ اب امت محمدیہ کے سامنے بھی جو قومیں آنے والی ہیں جو لوگ آنے والے ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ملتے جن کے لوگ ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مقدس کے اندر تقریباً ایک سو چوبیس مقام پر آیا ہے ایک سو چوبیس بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو دعوتی پہلو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہ دو حصوں کے اندر ہے ایک حصہ جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی یا فرعونیوں کو دعوت دی اور اس نے ایک بہت بڑی جماعت نے اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئے اسلام کی نعمت کو قبول کیا اور وہ تھے جو جانوگر تھے اور دوسری آپ کی دعوت کا مشغلہ یا آپ کی اصلاح کا مشغلہ بنی اسرائیل رہی تو بنی اسرائیل کو پھر آپ نے مسجل سے لے جا کر کے انہیں ان کی اصلاح کی موسیٰ علیہ السلام پانچ ان العمر پیغمبروں میں سے ہیں یعنی پانچ سب سے اونچے پیغمبروں میں سے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم اسلام کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں جو بنی اسرائیل ہے اس کی تاریخ اس دنیا کے اندر سب سے طویل تاریخ ہے جبکہ قوم نو کو اللہ رب العزت نے سیلاو کے ساتھ ختم کر دیا تبا اور برباد کر دیا نو علیہ السلام کی قوم کو کیونکہ انہوں نے نو علیہ السلام کا انکار کیا اللہ رب العزت نے انہیں تہہ و بالا کر دیا انہیں پانی میں ڈبا ڈبا کر کے ختم کر دیا آدھ کو آدھی کے ساتھ ختم کر دیا گیا اور اسی طریقے سے ہود کو یہ جو ہود قوم ہے اس کو چیخ کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا اور باقی بھی قوم کو اللہ رب العزت نے حلاق و برباد کر دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ طویل تاریخ ہے یہ تاریخ ہمارے لیے بہت سے سبق نصیحتیں اور عبریتیں لی ہوئی ہے کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے سو اس واقعے کے اندر بے شمار نصیحتیں اور وسیعتیں اللہ رب العزت کے طرح سے اور ویسے بھی انبیاء کے قصص کیوں بیان کیے جاتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں عبرت اور نصیحتیں ملتی ہیں تو اب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طرف بھی نظر رکھنی ہے کہ آپ مکہ سے مجینہ حضرت کر رہے ہیں اور اس بیچ آپ کی حمد کو بنانے کے لیے یا آپ کو آگے کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے کیا ہونے والا ہے کیسے دنیا کا تختہ پلٹتا ہے کب پلٹا جاتا ہے اور کب اختیار کس کو دیا جاتا ہے یہ ساری باتیں پہلے سے بتائی جا رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے مور پر ہیں یا حجرت کر رہے ہیں تو یہ سارے واقعات کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا کر کے بھی دیکھیں گے اور ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھیں گے کہ ہم کہاں پر ہیں ہمارا کردار کیا ہے کیا فرعونیوں کا کردار ہے یا بنی اسرائیل کا کردار ہے یا صحابہ یا موسیٰ علیہ السلام کے جو اصل ساتھی تھے حارون علیہ السلام یا ان کے جو اور جو دوسرے صحیح ساتھی تھے جو تعلیم یافتہ یا جن کی تربیت یافتہ جو ساتھی تھے ہمارا ان کے اندر شمار ہے تو ہم اپنے آپ کو بھی ڈھونیں گے کہ ہم کس کردار کے اندر موجود ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سور مبارکہ کو ہمیں سمجھنے اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ تدبر کرنے ایمان لانے اور اس کی نصیت اور وسیتوں پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم اے اللہ حمد تری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے یہ عظیم کام اس سے عظیم اس سے بہتر اس سے اونچہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ ہم خالق کائنات کی معرفت یا خالق کائنات کی بتائی ہوئی نصیتوں کو سیکھیں سمجھیں اور اس کے پیغام کو پڑھیں تو اللہ کے کلام کو پڑھنے کے پہلے یا اللہ کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ہم اللہ رب العزت کی مدد طرف کر رہے ہیں اللہ تیرے نام سے شروع کر رہے ہیں تو رحمان اور رحیم ہے کاسین مین یہ حرف مختاط ہیں جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں جس کی ترجمہ جس کی مینن اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اور اس کی تفصیل سورہ بخرا میں گزر چکی ہے تلکہ آیات الكتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں یہ جو آیتیں ہیں اس کی نظمت اللہ رب العزت اپنے کلام سے کر رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت اور کلام کی نظمت اللہ رب العزت سے تو جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس کے طرف سے یہ آیتیں نازل کی گئی ہیں اب ان آیتوں کے اندر جو عبرت اللہ رب العزت پہنچاتا ہے ایک واقعے کے شکل میں اپنے نبی کے واقعے کے شکل میں آیت نمبر تین میں اللہ فرماتا ہے اور آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اب ایک واقعہ عبرتناک واقعہ اللہ رب العزت کے ایسے نبی جن سے اللہ رب العزت کلام کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام ان کا واقعہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ٹھیک ٹھیک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے اس میں عبرتیں اور نصیتیں ہیں ان کے لیے زندگی گزارنے کا سامان ہے جو ایمان والے ہیں اور واقعی جو ایمان نہ رکھتا ہو اللہ کے کلام پر جو یہ یقین نہ رکھتا ہو کہ یہ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے طرف سے یہ اس کے طرف سے ہے جس کے ہاتھ میں ہماری ایک ایک ساز اور ایک ایک دھڑکن ہے اور صرف ہماری نہیں پوری دنیا جس کے حکم کی محتاج ہے سورج اگنے اور ڈوبنے کے لیے اس کے حکم کا محتاج زمین بھوننے کے لیے اس کے حکم کی محتاج آسمان ٹکا رہنے کے لیے بغیر ستون کے خلا رہنے کے لیے اس کا محتاج بارش گرنے کے لیے اس کی محتاج زمین میں سے دانا پھوٹ کر کے نکلنے کے لیے اس کا محتاج اس رب کے طرف سے یہ وسیعت اور نصیت ہے لیکن اس سے کون فائدہ اٹھائے گا ہر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا یہ بھی ایک بہت بڑا موجزہ کہ دوسری کتابیں تو جو بھی پڑھے گا اس کتاب سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے لیکن قرآن سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس نے ایمان لائے اور جس نے ایمان نہیں لائے اس کے کفر میں اس کی اور جو منافق ہے اس کے نفاق میں اور زیادہ بڑھوتی ہوتی ہے اس کی برائیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کے شرکسی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے ان کے طرف سے جو رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے اس قرآن کو سن کر کے جو سکینت نازل ہوتی ہے وہ ان کے لیے بڑھ جاتی ہے تو یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعان کا کچھ ہار ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ جہاں پر بھی ظالم ہوگا وہاں پہ اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے طرف سے ایک خاص سخصیت کو پہنچایا گیا ہے تو اس سے فرعان نے جو ظلم کیا تھا مصر کے اوپر مصر کے اوپر اور خاش کر کے بنی اسرائیل کے اوپر تو اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے وحب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو یہاں پہ دولوں کا ذکر کیا اللہ نے اور ہم نے آپ کو موسیٰ اور فرعان کا کچھ ہار ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں کہ ان کا کیا حال تھا موسیٰ کا کیا کردار تھا اور فرعان کا کیا کردار تھا موسیٰ کا کیا حال تھا اور فرعان کا کیا حال تھا ہم ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں آپ کو کیونکہ پسلی کتابوں میں بہت سی چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں بہت سی اصل جو واقعات تھے اصل جو معاملے تھے اس کو خلط ملط کا یہ کیا گیا ہے کچھ چیزوں کو نکال دیا گیا کچھ چیزوں کو ڈال دیا گیا تو اللہ رب العزت نے اب یہ فائنل آخر اپنا نصیحت نامہ اپنا پیغام قرآن مقدس پہنچایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی کہ نَحَنَ نَزَلْنَ الزِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لے لی کہ اس کی حفاظت ہم خود کریں گے تو یہ واقعہ اب قرآن کے اندر جو کچھ بھی نازل ہو گیا ہے یہ قیامت تک اس کو کوئی بدل نہیں سکتا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا آپ دیکھیں گے کہ مسلمان آپس میں بہت سارے گروپ میں تقسیم ہو گئے ہیں جبکہ ہونا نہیں کہا یہ اللہ نے فرمایا کہ تم سب مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تو اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کی وحی ہے اللہ کی وحی یعنی قرآن و حدیث تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کے کلاب اور نبی مقرم کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں جیسے ایک جگہ اور فرمایا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ تفرقہ پاؤ گے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب بہت زیادہ تکڑے پائیں گے جب بہت زیادہ تفرقہ پائیں گے جب بہت زیادہ جماعتیں اور حصے پائیں گے تو ہم اس وقت کیا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جماعت کا نام نہیں بتایا آپ نے اس کا منحج یا اس کی فکر بتائی یا اس کی قولیٹی بتائی آپ نے کہا کہ تم میرے طریقے کو اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا ایک جگہ یوں آتا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا حدیث کو ہم مضبوطی سے پکڑ لیں اور آپ نے سمجھانے کے اعتبار سے فرمایا کہ اپنے دات سے کے جبلے سے کیونکہ جبلہ کوئی بھی چیز کو جب پکڑتا ہے تو بہت تیزی سے بہت مضبوطی سے پکڑتا ہے تو آپ نے کہا کہ بہلے ہی کوئی چیز بہت اچھی نظر آئے بہلے ہی کوئی چیز بہت زیادہ فائدہ مند اور دین کے لیے فائدہ مند ہی کیوں نہ نظر آئے اور وہ عمل بہت اچھا ہی نظر کیوں نہ آئے لیکن تمہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھنا ہے کہ رشداری ٹوٹ جائے دوستی ٹوٹ جائے اور کاروبار خراب ہو جائے عزت چلی جائے سب کچھ ہو جائے لیکن اللہ کا کلام نبی کا فرمان ہمارے داتوں سے نہ چھوٹے یعنی ہماری زندگی سے نہ جائے کیونکہ عزت اور ذلت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے ہوگی لیکن اصل عزت اور ذلت کا دینے والا اللہ ہے اصل رزق کا دینے والا اللہ ہے تو ہم اگر اللہ کے کلام کو اور نبی مقرم کے سب فرمان کو مضبوطی سے پکڑ کر کے رکھیں گے تو عزت اور ذلت کا مالک بھی وہی ہے رزق کا مالک بھی وہی ہے جو جتنا چاہے گا اتنا ہمیں نوازے گا تو بہرحال یہاں پہ ہم نے دیکھا ہم آپ کو موسیٰ اور فرعان کا کچھ ہار ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں یہ بات یہاں سے نکلی تھی کہ پچھلی کتابوں میں لوگوں نے خلق ملت کیا تھا لیکن اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لے لی ہے مسلمان اتنے تفرقے میں ہو گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سب کا قرآن ایک جیسا ہے اور قرآن کی تفصیل جو سارے مقتب فقر میں مانی جاتی ہے وہ بھی کمال کی بات کہ وہ بھی ایک ہی ہے آپ بڑے سے بڑے عالم سے پوچھئے کسی میں مقتب فقر کا ہو کہ آپ کو مدارس میں کون سی کتابیں پڑھائی گئی تفصیل کی تو وہ یہیں بتائیں گے کہ تفصیل ابنکسیل تفصیل جلالیں اور سمیت کی کون سی کتاب پڑھائی گئی جو سب سے زیادہ ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے تو وہ کہیں گے بخاری شریف مسلم شریف زیادہ زیادہ سیاستہ یا چھے کتابیں بخاری مسلم ترمیزی ابن ماجہ ابو دعوت نسائی تو اللہ رب العزت نے اللہ کے کلام کو اور نبی کے فرمان کو محفوظ کر دیا ہے تجیب بیدار بنی اسرائیل میں تھا اور پہلی قوموں کے اندر تھا کہ تعلیمات کو خلق ملت کر دیا جاتا تھا نکال دیا جاتا تھا داخل کر دیا جاتا تھا لیکن عمد محمدیہ کے لیے یہ خاص احسان اللہ رب العزت کا خاص فضل اللہ رب العزت ہے کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئیں گے کیونکہ نبی آتے تو بتا دیتے کہ یہ تعلیم صحیح ہے یہ غلط ہے اب نبی کوئی آنے والے نہیں ہیں اب عیسیٰ اور مہدی علیہ السلام بھی آئیں گے تو نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر فرمہ برداری ہی کریں گے تو اس تعلیمات کو اللہ رب العزت نے محفوظ کر دیا اپنے فضل سے کہ کوئی چاہ کر کے بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا اس لئے یہاں پہ کہا گیا کہ اب ٹھیک ٹھیک ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ کیا واقعات تھے موسیٰ علیہ السلام کی کیا واقعات تھے عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بھی رب بدل کر دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اللہ یہاں تک کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں کبھی دعوت علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کبھی اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہہ دیا گیا کہ حاج میں جو ہیں ان کی حقیقی بیوی نہیں ہے جو ان کے سمجھ میں آتا وہ اس چیز کو داخل کرتے اور جو چیز سمجھ میں نہیں آتی اس سے نکال دیتے تو اللہ حضرت نے کہا کہ اب یہ واقعات جو آ رہے ہیں انبیاء کے اور جو تشبیح ہسٹری بیان کی جاری ہے جو تاریخ بیان کی جاری ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے طرف سے ہے جس کو کوئی تمتیل نہیں کر سکتا تو فرمایا اللہ نے آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حقیق سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں تو جو ایمان لائیں اس کے لیے اس میں نصیت اور وسیعتیں ہیں ان کے لیے اس میں سقیلت ہے ان کے لیے اس میں اتمنان اور سکون ہے ان کے لیے ایمان کی بڑھوٹری ہے اور جو ایمان والے نہیں ہیں منافق ہیں تو وہ منافقت میں بڑھ جائیں گے جو کفر میں ہیں تو وہ کفر میں بڑھ جائیں گے یہ بھی اللہ رب العزت کے کلام کا ایک معجزہ کہ ایک ہی کلام لیکن سننے والوں کی نیت کے اعتبار سے اس کو وہ فائدہ یا نقصان پہنچاتا ہے بے شک فراؤ نے زمین مصر میں سرکشی کی تھی بے شک فراؤ نے شرکسی کی تھی کہاں پر مصر میں اور کیا شرکسی کی اس نے اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ کر دیئے تھے انسانیت کو گروپ میں باتنا اس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا کہ فراؤ نے یہ کام کیا تھا کہ مصر کے لوگوں کو کئی گروپ میں بات دیئے تھے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اونچی ذات نیچی ذات فلا فلا اس طریقے سے گروپ میں بات دیا جاتا ہے قبیلے میں بات دیا جاتا ہے اور پھر ایک اس کے اندر بھی ایک حکومت چلائی جاتی ہے تو برحال اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیئے تھے ان میں سے ایک گروہ کو ضعیف جان کر اس نے دبا کر رکھا تھا اور ان کے بیٹے زبا کرتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا ان میں سے ایک گروہ یہ کونسا گروہ یہ بری اسرائیل کا گروہ ہے جو مصر کا رہنے والا نہیں ہے یوسف علیہ السلام مصر میں لا کر کے بیچے گئے تھے اور جب یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے اور آپ کے اندر اللہ رب العزت کی جو معرفت تھی اللہ کی جو اطاعت اور فرمبرداری تھی جو نیک عمل تھا جو اخلاص تھا اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے مصر کے اندر آپ کے قدم جمع دیئے یہاں تک کہ آپ مصر کے فائننس منسٹر بنیں مصر کی بادشاہت آپ کے ہاتھ میں آئی اس طرف سے اور اس وقت کا جو فران تھا وہ یوسف علیہ السلام کو بہت پسند کرتا تھا کیونکہ یوسف علیہ السلام نے پورے مصر کو اور آس پاس کے دیشوں کو بھی ایک بہت بڑی عذاب سے اور بہت بڑی پریشانی سے بچایا تھا یوسف علیہ السلام میں خواب کی تعبیر بھی کی تھی اور ساتھ میں اس خواب کی تعبیر کو سمحلنے کے لیے کہ ساتھ سال اب سوکھا پڑے گا تو انسان کو کس طریقے سے زندہ رکھا جائے گا اس کی تدبیر بھی کی تھی تو یوسف علیہ السلام کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا مصر کے اندر بہت ان کی عزت تھی انہی کے ہاتھ میں پورا پیسے کا اور دولت کا کاروبار تھا تو یوسف علیہ السلام کے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کے دین کی وجہ سے آپ کے للایت کی وجہ سے مصر کا بادشاہ بہت خوش تھا اس ٹائم کا بادشاہ یعنی فیراؤن مصر کے ہر بادشاہ کو فیراؤن کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی یو کو جب وہاں پر دیکھا اور پھر بلایا اپنے والد کو تو مصر کے بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنے گھر آنے کو مصر بلا لیجیے اس طریقے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی یعنی یاکوب علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام کے بیٹے یاکوب علیہ السلام کے بیٹے کو بنی اسرائیل کہتے ہیں اسرائیل کے بیٹے یعنی یاکوب کے بیٹے تو یاکوب کے بارہ بیٹے یا گیارہ بیٹے مصر میں تشریف لائے اور ان کی وہ عزت تھی وہ مقام تھا فیراؤن کے نزدی کہ فیراؤن بانڈری پہ پہنچ کر کے مصر کی بانڈری پہ پہنچ کر کے ان کا استقبال کیا تھا اور مصر کے بڑے گھرانے میں راج گھرانے میں ان کو کاروبار ملا تھا ان کی عزت اور شان تھی کیوں کیونکہ یہ توبہ کی ہوئے اور نیک وکار لوگ تھے مصر کا بادشاہ کا انتقال ہوا دوسرا مصر کا بادشاہ فیراؤن بیٹھا ان کے اندر کیونکہ یوسف علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام بھی اس دنیا سے جا چکے تھے ان کے اندر کچھ بگاڑ آیا تو مصر کے بادشاہ کے اندر ان کی عظمت کچھ کم ہو گئی اللہ روہ لوگ کے دلوں سے روب کو ڈالتا بھی ہے اور نکالتا بھی ہے جیسے جیسے ہماری اللہیت ہو گیا ہمارے اندر دین اور ایمان ہوگا اللہ رب العزت ہمارا روب دوسروں کے اندر ڈال کر کے رکھے گا ہماری عزت کو دوسروں کے اندر ڈال کر کے رکھے گا ان کے اندر علم میں ایمان میں عمل میں کمی آئی دوسرے بادشاہ کے اندر ان کی وقت کم ہوئی تیسری پیڑی آئی ان کے اندر اور بگاڑ آ گیا اور فیران اور زیادہ ان کے دوسرا جو فیران تیسرا جو فیران آیا وہ ان کے اوپر اور ضمن کرنے لگا اب چوتھا فیران جب آیا یا تیسرا فیران آیا ان کے اندر بے حساب بگاڑ آ گیا یہ یوں کہ یوں سمجھ لیجئے آپ کہ یہ مصر کے لوگ کے طرح جیسے ہونے لگے کوئی فرق نہیں رہا کہ یہ ایمان والی قوم تھی جو یاکوب علیہ السلام کے گھرانے سے یہاں آئی تھی اور یہ مصری لوگ ہیں ان کے اندر کوئی فرق خاص نظر نہیں آ رہا ان کے اندر وہی شرک اور بیداد اور وہ شرک اور بیداد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سامری نے جو بت بنایا تھا اور یہ بنی اسرائیل نے اس کی پوجہ کی تھی اس سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنا زبردست بگاڑ تھا بہرحال جب قوم کے اندر برائی آتی ہے تو اسی طریقے سے ان کے اوپر ظالم بادشاہ کو مسلک کیا جاتا ہے ایک پرسنٹ بھی نہیں کہنا چاہیے یوسف علیہ السلام اکیلے تھے اللہ رب العزت نے مصر کی بادشاہ دی تھی جبکہ وہاں کے رہنے والے بھی نہیں تھے اور اس وقت بنی اسرائیل کئی پرسنٹ میں ہوں گے لیکن غلامی کے حوالے کیا فرق ہی ہم ہندوستان میں دو پرسنٹ تھے ہمارا مقام و مرتبہ کیا تھا آج ہم تیس پرسنٹ ہیں کیا ہوگا تھے ہمارے کیونکہ وہ لوگ ویسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت نے انہیں عزت اور ہر چیز عطا کی تھی ہمارے کردار ویسے ہیں بہرحال لیکن اس کے باوجود بھی جب ظلم ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر بہنی وہ قوم نالائق کیوں نہ ہو اللہ رب العزت کی مجرمی کیوں نہ ہو لیکن وہ رحمان ہے وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا تو اس وقت کا جو فرعان تھا اس نے بنی اسرائیل کے اوپر بے تحاشر ظلم کی اور اس قدر ظلم کہ ان کو ایک ایریے میں رکھ کر کے اور ان سے غلاموں کے کام صرف لیے جاتے جیسے اینڈ بنانا ہے محلات بنانا ہے اور اس طریقے کے جو جانور کام کرتے ہیں اس طریقے کے ان سے کام اور اتنا ہی کھلایا جاتا تھا جتنا یہ جی سکے یہ حالت ہی ان کی ان کی سوچ تک سوچ جو ہے وہ بھی غلام ہو چکی تھی جیسے آج ہماری سوچ بھی غلام ہے اللہ رب العزت نے جب اس معاملے کو دیکھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر اس طرح یہ سراؤن ظلم کر رہا ہے اور کچھ خواب بھی ان لوگوں نے دیکھا خواب کی یہ تعبیر کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو مصر کی بادشاہت کو جلا دے گا یا ختم کر دے گا مصر کو تباہ کر دے گا مصر کی بادشاہت کو تباہ کر دے گا فلسطین سے ایک نور روشنی آئے گی اور جب بنی اسرائیل کی طرف آئے گی اور بنی اسرائیل سے وہ مصریوں کے طرف جائے گی اور مصریوں کو تباہ کرے گی اس قسم کا کوئی انہوں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر انہوں نے یہ کی کہ جو بنی اسرائیل انتظار کر رہے ہیں جس مسیحہ کا کیونکہ بنی اسرائیل بھی انتظار کر رہے تھے کہ ہمارے کوئی نبی آئیں گے اور اس نبی کے ساتھ مل کر کے ہمیں اس ظلم سے ہمیں آزادی ملیں گی اور ہر دور میں آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے جب ظلم کیا ہے تو اللہ رب العزب نے ایک مسیحہ یعنی نبی کو پہنچایا اور اس نبی کے ذریعے سے اسے امن اور امان ملا ہے تو بنی اسرائیل انتظار میں تھے کہ ہمارے نبی آنے والے اور اسی بیچ نے یہ خواب بھی دیکھ گیا اب یہاں پہ غور کریں تھوڑا صاحب کہ یہ کمزور قوم ہے یہ ہر اعتبار سے کمزور علم کے اعتبار سے زیرو ان کا کوئی تجارت کوئی بزنس ان کا بڑا نہیں ان کا کوئی پولیٹیکل سپورٹ نہیں پولیٹیکل میں بھی یہ سر سے پیچھے پولیٹکس میں بھی سر سے پیچھے علم میں بھی سر سے پیچھے تجارت بزنس میں بھی سر سے پیچھے دولت میں تو کچھ بھی نہیں ہے دولت میں بھی سر سے پیچھے ہر فیلڈ کے اندر یہ سر سے پیچھے لیکن اس کے باوجود بھی فیران در گیا ایک معمولی سے خواب سے وہ ڈر گیا کہ کوئی آنے والا ہے وہ مجھے تباہ اور برباد کر دے گا یہ ڈر کس کو ہوتا ہے جو مجرم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے یہ شاہ نہیں حق کی یہ حق ہمیشہ سرچڑ کر کے بولتا ہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اختدار اور جیت اور بادشاہ جو ہے وہ اسی کی رہتی ہے کچھ وقت پہلے بھی یہ ہوا کہ ہم بہت کمزور ہیں آج مسلمان کی حالت کو اگر آپ دیکھیں تو علم کے میدان میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو چند سال پہلے کانگریس گورنمنٹ کے زمانے میں تھی علم کے میدان میں یہ دلس سے بھی جیادہ پیچھے ہیں مسلمان کوئی ان کا انٹرنیشنل کاروبار یا ایسی کوئی بڑی کمپنی میں ان کا شیئر تک نہیں ہے کوئی پارٹنر ہوئی ہے بڑی کمپنی ہونا تو بہت دور کی بات ہے چھوٹے موٹے سائیکل کی دکانیں اور چھوٹے موٹے کاروبار ان مسلمانوں کے ہاتھ میں ہیں ان کا کوئی لیڈر ہے جو ان کی بات کو رکھ سکے ہر میدان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سب سے پیچھے پھر بھی دہشت اور ڈر کہ نکال دو ان کو ہندوستان سے اور ہم اپنے بھی عمل پر غور کریں کہ کیوں ہوں ہمارے ساتھ ایسا واقعی ہمارے کردار بھی ویسے ہو گئے لیکن ظالم ظلم جو ہے انسانیت کی اوپر جب جب ہوا ہے آسمان والے نے اس کی مدد کی ہے گہلے ہی وہ ظلم کرنے والا مسلمان کیوں نہ ہو تاتاریوں کے وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاتاریوں کے اوپر مسلمانوں نے ظلم کیا اور ایک تاتاری اس ظلم کا شکار ہو کر کے پورے تاتاریوں کو کاٹ رہے تھے مار رہے تھے مسلمان اختدار مل گیا تھا نا ان کو تو یہ بھی اپنے نشے میں آ گئے تھے اور ایک تاتاری چھوٹ کر کے اور ایک میدان میں پہنچا اور آسمان کے طرف ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے رب میری مدد کر اللہ نے وہ مدد فرمائی وہ مدد فرمائی کہ مسلمانوں کو اس بری طریقے سے کاٹا ہے تاتاریوں نے کہ تاریخ اس کی گواہ ہے کہ ان کے گھوڑوں کے تاب جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے جو ہے دوب جاتے تھے اور وہ دہشت مسلمانوں کے اندر تاتاریوں کی تھی کہ مسلمان کہیں دیکھتا تو تاتاری کہتا یہیں کھڑ رہے نا میں ابھی تلوار لاتا ہوں اور پھر تیری گردن کٹوں گا اس کی مجال نہیں تھی وہاں سے ہل جاتا وہ وہیں کھڑا رہتا تھا اور وہ آتا تھا اور اس کو کھڑا کرتا تھا تو ظلم جب جب ہوا ہے تو اس نہیں لگا کرنکہ سوامی نے اس مالک نے جو ساری دنیا کا خالق اور مالک ہے وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتا وہ کرنے والا کوئی بھی نہ ہو کیونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے لیکن کیا مسلمان ظلم کر سکتا ہے مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مالک کا تابع فرمان ہو اس کا صرف نام رہ گیا ہے آج بھی آپ دیکھیں کسی بھی اپنے بازو کی چوکی میں پلس تھانے میں جا کر کے آپ ان سے پوچھیں کہ سب سے زیادہ کس کی ایف آئی آرس ہے وہ بتائیں گے مسلمانوں کی سب سے زیادہ چوری یہ کر رہے ہیں سب سے زیادہ شراب ان کے پاس ہے سب سے زیادہ نشے ان کے پاس ہے ایسی شرم ایسی اللہ اکبر اس اسلام کو انہوں نے اس طرح بدنام کر دیا نبی و مقرم کی پاکیزہ زندگی پاکیزہ دین اللہ رب العزت کا آپ کی پاکیزہ شریعت آپ کی پاکیزہ لباس کو داغدار کر دیا تو ہیوین کا حل بسا لیکن اس کے بعد بھی بار بار میں کہوں گا کہ جب ظلم ہوگا انسانیت کے اوپر تو اللہ رب العزت ضرور انتقام لے گا یہاں پر آپ دیکھیں اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ان کے بیٹوں کو زبا کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا کیونکہ اس نے خواب میں دیکھا کہ اب ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جیسے انہیں خواب دیکھا کہ اب ان کے آبادی بڑھنے والی ہے اب آبادی بڑھنے والی تو کیا کرے نکال دو اس نے دیکھا خواب میں کہ ایک لڑکا آنے والا ہے جو ان کی سلطنت میں انصاف کو پیدا کرے گا انصاف کو قائم کرے گا بنی اسرائیل کو اور مصریوں کو کی ایٹ سے ایٹ بجا دے گا تو اس نے لڑکوں کو حکم دیا کہ قتل کرو اب وہ بھی ایسے جلاد ان کے کہ جو بھی لڑکا ہوتا بنی اسرائیل کے بیچ میں خواتین کو تیہ کر دیا گیا جیسے ہمارے ہاں آنگنوڑی والے ہوتے ہیں تو ایسے تیہ کر دیا کہ کون کون لیڈیز پرگنینٹ ہوتی پھر وہ جو حاملہ خاتون ہے پرگنینٹ ہے ان کی جب حمل یا ولادت ہوگی تو ولادت میں فوراں حاضر رہیں گے اور دیکھیں گی کہ لڑکا ہے یا لڑکی لڑکی ہے تو چھوڑ دیا جائے گا لڑکا ہے تو فوراں جلاد کو بلائے جائے گا اور وہ تیز چھوڑی سے تیز تلوار سے اس کو زبا کر دیتا اب آپ سوچئے کہ ایک گھرانے کے اندر اس بچے کو جس کو زبا کیا جاتا ہوگا کیا آہ نکلتی ہوگی اور یہ ایک دو دن نہیں رہا ایک دو سال نہیں رہا سالوں چلا سالوں اور یہ سالوں ایسی ظلم میں پٹتے رہے اور لٹتے رہے اور اسی طریقے سے یہ تبا اور برباد ہوتے رہے آخر کار کچھ مصریوں نے کچھ مصر کے سرداروں نے بادشاہ سے جا کر کے بات کی کہ ایسے میں یہ سارے لڑکے ختم ہوتے جائیں گے اور بوڑے بھی مرتے جائیں گے تو مرد ختم ہو جائیں گے ہماری غلامی کون کرے گا اللہ عبر غلامی کرنے کے لیے یہ اکھٹا ہوئے تھے ان کے اوپر رحم کھا کر کے نہیں ہوئے تھے ایسا رحم انسان سے نکال دیتا ہے اللہ جب اللہ رب العزب ناراض ہوتا ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ کتنا ناراض ہے کہ اپنے دشمنوں سے پٹوارا ہے فران اور فرانی کیا دشمن نہیں تھے اللہ کے باغی نہیں تھے ان سے پٹوارا ہے شرم کریں ہم وہ رب اس قدر ناراض ہم سے ہے اور ہم یہ سوچنا ہے یہ حقیر دنیا نہیں دے رہا اللہ رب العزب کتنی حقیر ہے یہ دنیا نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں ایک بکری کا بچہ مرا ہوا دیکھا آپ نے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کو اٹھایا کان پکڑ کر دی اور کہا کہ تم میں سے اس کو کون دو درہم میں لینا پسند کرے گا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مرا ہوا بکری کا بچہ ہے اس سے ہم تفسری میں بھی لینا پسند کریں کون دو درہم میں خریدے گا نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزب کے نزدیک اس دنیا کی قیمت اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر دیں یہ حقیر دنیا اللہ رب العزب ہمیں نہیں دے رہا اور اس حقیر دنیا میں حقیر لوگ کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کے ذریعے سے اللہ رب العزب ہمیں زلیل کر رہا اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ قبر ہماری ہے حشر ہمارا ہے جنت ہماری ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اسمائل اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ابو بکر عمر اور عثمان اور علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہمیں اس جنت کے اندر رکھے گا یہ گمانہ مارا اس جنت کے اندر ہم رہنے والے یہ حقیر دنیا کے اندر یہ حال تو ایسی پٹائی ان کے چلتے رہیں کب تک چلے گی یہ پٹائی جب تک ہم ہوش میں نہیں آ جائیں گے تو یہ ترس کھا کر کے میٹنگ نہیں لی گئی یہ اس لیے لی گئی کہ ہمارے غلام ختم ہو جائیں گے تو بادشاہ نے بشو کے بادشاہ فرعون نے یہ تیہ کیا کہ ایک سال بچوں کو قتل کیا جائے گا لڑکوں کو بنی اسرائیل کے مسلمانوں کے اور ایک سال مسلمانوں کے لڑکوں کو چھوڑا جائے گا تاکہ وہ ہمارے غلام بنے رہے اور آگے اللہ فرماتا کہ اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے یہ بھی ایک غیرت یاد دلائی جاری کہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا وہ کیا کرتا تھا اس کے ساتھ شرم کرو جراس اپنے عمل پر غور کرو ورنہ یہی حالت ہوگی بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا یہ ہے فساد انسانیت کے اوپر ظلم یہ بڑا فساد ہے اور ہم چاہتے تھے اب اللہ رب العزت نے احسان کیا بنے گار ضرور ہیں لیکن اللہ بھی رحمان ہے اس کی رحم جوش میں آئی کہ منی اسرائیل کے اوپر اس قدر ظلم تو ایک وقت آنے کے بعد اللہ رب العزت نے فیصلہ فرمائے اور وہ کیا فیصلہ کیا اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں ضعیف جان کر دبا دیا گیا تھا کچل دیا گیا تھا یعنی کمزور جان کریں کم پیسے والے کم علم والے کم سرمائے والے جان کر کے انہیں دبا دیا گیا تھا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر احسان کرنا چاہا اور کیا احسان کیا کیا اور انہیں پیشنہ بنائے اب جن کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے جو کچل دیا گیا ہے اللہ نے یہ تحقیہ کہ انہی کو میں پیشوہ بناوں گا بنی اسرائیل یہ جو قوم ہے یہ ساری امتوں کی پیشوہ رہی ہے اور اس کے بعد اب امت محمدیہ ساری امتوں کی سردار ہو گئی یہ نبی سارے نبی کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء اور یہ امت بھی اب امام الانبیاء امام الامت ہو گئی لیکن اس کے پہلے بنی اسرائیل تھی تو اللہ نے فرمایا کہ اب ہم انہیں پیشوہ بھی بنائیں گے اس دنیا کے اوپر وہ پیشوہ ہوں گے اور انہیں وارث بنائیں گے کس کا اس زمین مصر کا وارث ہم انہیں کو بنائیں تم نے جن کو کچھ لاحظ ان کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر آگے فرماتا ہے اور یہ کہ ہم انہیں زمین شام اور زمین میں اختدار بخشیں گے تو یہ کون سی زمین ہے جہاں پہ اختدار ان کو دیے جانے والا تھا یہ شام اور فلسطین ہے کہ شام اور فلسطین بھی ان کا ہوگا اور مصر بھی ان کو دیا جائے گا کب کہہ رہا اللہ رب العزت جب یہ بے تہاشا کٹ رہے ہیں پٹ رہے ہیں پہلے اللہ رب العزت نے یہ تیہ کیا کہ اچھا یہ ظلم ہو رہا ہے اب بنی اسرائیل کے لیے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی اس کے اوپر احسان ہوگا اور انہیں کو پیشوہ بھی بنائے جائے گا اور ان کو زمین میں اختدار بھی دیا جائے گا لیکن ذریعہ کیا ہے ذریعہ کیسے بنائے گا کیا فرشتوں کو بنائے گا یا ویسے ہی آرڈر کر دے گا تو اللہ رب العزت ذریعہ بناتا ہے انہیں میں سے مومنوں کو اللہ رب العزت نے دو ایمان والوں کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنی پیدائش کے مقصد کو جانا تھا اور پیدائش کا مقصد کیا کہ اللہ کی وحدانیت کو پہچا دینا اور انسانیت کو ظلم سے روک دینا یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام صرف دو اور انہوں نے جب اپنا کام شروع کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں سے کیا مدد فرمائی وہ پوری اسٹوری اب آگیا آ رہی یہاں پہ صرف یہ بتایا اللہ رب العزت نے یہاں چھے آیتوں کے اندر ایک پورے واقعے کی ایک سمری پیش کر دی کہ موسیٰ کیوں آئے مصر میں کیا ہو رہا تھا مصر وہاں پہ کیوں آباد تھے اور یہ بنی اسرائیل وہاں کیوں پہنچ گئے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور ہم نے کیا تیہ کیا تو یہ اللہ کا تیہ کیا ہوا پلان تھا اور اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا تو ہم انہیں اختیار دیں گے اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کی لشکروں کو ان سے وہ چیزیں دکھا دیں گے جن سے وہ درتے ہیں یہ ظالم اپنے انجام سے درتے ہیں ظالم ہمیشہ اپنے انجام سے درتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ضرور یہ فرعون اور حامان جو اس کا وزیر ہے اور ان دونوں کے لشکروں کو ان سے وہ چیز دکھائیں گے جس سے وہ درتے ہیں یہ اپنے ظلم کے وجہ سے اپنے انجام سے جو در رہے ہیں ان کا انجام ہم ان کے سامنے لے کر کے ہر مجرم سمجھ لیں کہ جو جرم کر رہا ہے وہ اپنے ماں کے اوپر کر رہا ہے باپ کے اوپر بیٹے کے اوپر بھائی کے اوپر بیوی کے اوپر پڑوسی کے اوپر ملک کے اوپر جو جس کے اوپر ظلم کر رہا وہ سمجھ لیں کہ وہ در رہا ہے اور اس کا انجام اللہ اس کے سامنے ضرور لے کر کے آئے اس کی نظر سے کوئی بچا ہوا نہیں تو انہیں یہ در تھا اور اللہ رب العزت نے تیہ کیا کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کرنا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ خواب دکھانے والی ذات بھی اللہ کی ان کے دلوں میں دہست پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی جس سال لڑکے کو زندہ چھوڑنا ہے اس سال میں حارون علیہ السلام کی ولادت اللہ رب العزت نے کیا اللہ اگر چاہتا تو اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کر دیتا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو زندہ رکھنا ہے لیکن اللہ بھی جب فیصلے فرماتا ہے تو اس کے فیصلے بھی نظر آتے ہیں کہ واقعی اللہ کا فیصلہ ہے وہ ذریعے کا محتاج نہیں وہ انسانوں کا یا انسانوں کی تدبیر کا محتاج نہیں نعوذ باللہ اس کا فیصلہ اور ششان کے مطابق ہوتا ہے تو جس سال بچوں کا زندہ چھوڑنا تھا لڑکوں کو اس سال حارون علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے اور جس سال لڑکوں کو قتل کرنا تھا اس سال خالق کائنات نے تیہ کیا کہ اس سال موسیٰ پیدا ہوگا اور تدبیر یوں کہ ان کی والدہ پرگنٹ نظر نہیں آتی تھی حاملہ نظر نہیں آتی تھی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ حاملہ خاتون نظر آتی ان کو ورم آتا ہے سوجن جیسی بھی آتی ہے اور پیٹ بڑھتا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا تو وہ جو دائنے تھیں یا آس پاس جو خواتین ان کی نگرانی کے لئے لگائی گئی تھی عورتوں کی کہ کون حاملہ ہونے والی ہے تو انہیں کچھ پتا نہیں چلا اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی لیکن ولادت کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ڈر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتا چل جائے کہ اس گھر میں بچہ ہے کبھی رونے کی آواز نہ سن لے کبھی اسے کوئی دیکھ نہ لے کیونکہ وہ تو بادشاہ لوگ ہیں وہ تو کبھی بھی گھر کے اندر داخل ہو جائے ہیں کبھی بھی آ سکتے ہیں کبھی بھی جا سکتے ہیں اب اللہ رب العزت کا دوسرا فیصلہ کی اللہ رب العزت نے یہ تیہ کیا کہ موسیٰ اس گھر میں رہے گا جو موسیٰ کا دشمن ہے اللہ رب العزت نے اس دشمن کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی کفالت کیا یہ ہے اللہ کی شان اب دیکھتے ہیں وہ کیسے کیا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا پھر جب تو اس کے بارے میں درے تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈرنا اور نہ غم خانا بے شک ہم اسے تیرے طرف لٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں یہ الہام اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے طرف کیا ایسا ہی الہام آپ کو دیکھے گا یوسف علیہ السلام کو بھی بچپن نے اللہ رب العزت نے اس وقت کر دیا تھا جب وہ کوئے کے اندر ڈالے جا رہے تھے اپنے بھائیوں کے ذریعے سے اور اس الہام سے یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ تسلی اور بہت زیادہ سکون اور اتمنان حاصل ہوا ایسا ہی الہام موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے طرح بھی ہوا اچھا یوسف علیہ السلام کو جب وہ الہام ہوا کہ وہ یہاں سے نکالے جائیں گے اور مصر پہنچائے جائیں گے اور بڑے منصف پہ پہنچائے جائیں گے انہیں اتنا سکون اور اتمنان ہوا کہ جب وہ وہاں سے نکلے ہیں کوئے سے کافلے کے ذریعے سے جب کوئے سے نکلے ہیں اور یہ بھائی لوگ جب وہاں پہنچ گئے کہ ہم نے بھی اس بچے کو دیکھے ہیں اس کی قیمت ہمیں دو تو وہ جو کافلے والے تھے ان نے قیمت یوسف کے بھائیوں کو دیئے اس وقت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ جو کافلہ آیا ہے یہ کافلہ میں جو لے کر کے چلا جائے گا لیکن وہ یہ ان کو اتمنان اور تسلی ہو گئی تھی کہ میں وہاں پہ جا کر کے بہت سکون اور اتمنان سے رہنے والا ہوں میں اونچے مقام پہ پہنچانے والا ہوں اگر میں نے بتا دیا کہ یہ میرے بھائی ہیں تو یہ لوگ مجھے ان بھائیوں کے حوالے کر دیں گے اس وقت انہوں نے کوئے میں ڈالا ہے اگلے بار وہ پھر سے کوئے میں بھی ڈال سکتے ہیں قتل کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں فکر سکتے ہیں کچھ نہیں بتایا یوسف علیہ السلام چھوٹے سے ہیں کچھ نہیں بتایا اور انہوں نے بیچا اور وہ جا کر کے مصر میں بکے تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے جب الہام کسی کے اوپر کر دیتا ہے تو ایسا دن کو باند دیتا ہے ایسی تسلیع اور تسکین نازل کر دیتا ہے تو یوسف علیہ السلام کے والدہ کے طرف اللہ رب العزت نے الہام کیا کہ تمہیں ڈرنا نہیں ہے اور تم اس کو پانی میں ڈال دینا تو انہوں نے ایک صندوق بنایا یوسف علیہ السلام کو یہ دودھ پلاتی اور فیرونیوں کے ڈر سے اس صندوق میں ڈال کر کے اور صندوق میں ایک رسی باندیا اور وہیں سے جو دریہ نکلتی تھی اس میں انہوں نے ڈال دیا اور جب دودھ پلانے کا وقت آتا تو پھر سے اس دور کو کھیسٹی اور صندوق سے نکالتی دودھ پلاتی پھر اس میں رکھ دیتی پھر وہ تیرتے ہوئے ادھر چلے جاتی ایک بار انہوں نے دیکھا کہ کوئی مصری آ رہا ہے مصر کا کوئی کارندہ آ رہا ہے تو گھبرات میں یا اللہ رب العزت کے طرف سے جو بھی معاملہ تھا وہ رسی باندھنا بھول گئی یا چھوڑ گئی اور وہ صندوق اب بہ کر کے جانے لگی جیسی وہ صندوق بہ کر کے جا رہی ہے اللہ رب العزت نے یہ الہام کر دیا اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا بے شک ہم اسے تیرے طرف لوٹ آنے والے ہیں گم کھانے کی ضرورت نہیں وہ تیرے طرف واپس آئے گا بچہ جبکہ جاتا ہوا پانی میں دکھ رہا ہے اور آپ غور کریں کہ ایک ماہ اپنے بچے کو پانی میں بہتا ہوا دیکھ کر کے کیسے اس کے دل دماغ کے اندر سکون آ سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ چیخے نہ چلائے وہ نہ چلائے نہ بھلائے نہ اپنے بچے کے بارے بتائے ایسا نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ خاموش رہی اور صرف یہ بھی الہم کیا گیا اور اسے رسول میں سے ہم بنانے والے ہیں صرف واپس ہی نہیں بلانے والے ہیں یہی وہ رسول بننے والے ہیں چنانچہ فرعان کے گھر والوں نے اسے دریہ سے اٹھا لیا اب جب یہ صندوق بہتے ہوئے چلی جا رہی ہے تو غانی یا وہاں کی جو غانی کی جو داسیاں تھی لڑکیاں تھی مصر کی تو مصر کی جو داسیاں تھی وہ اس پانی میں نہا رہی تھی اور یہ صندوق آتا ہوا دیکھا انہوں نے تو اس صندوق کو پکڑ دیا اور اس صندوق کو لے کر کے بادشاہ کے محل میں پہنچیں بادشاہ کے یعنی فرعان کی بیوی کے پاس آسیہ کے پاس علیہ السلام وہ دری کی اس کو ہم کھول کر کے دیکھ نہیں سکتے یہاں پر یہ بادشاہ کے اصول کے اور ان کے شان کے خلاف ہوگا تو اس صندوق کو ویسی لے کر کے گئیں اور جیسے کھولا گیا اور اللہ رب العزت نے بھی سورہ تاہا میں فرمایا سورہ تاہا آیت نمبر خائٹی نائن کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ رب العزت نے محبت کو ڈال دی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تھا وہ ان سے محبت کرنے لگتا تھا یعنی اس ٹائم میں مخلوق میں سب سے خوبصورت مخلوق جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت تو آسیہ ان کو دیکھ کر کے ان سے محبت کرنے لگیں اور انہوں نے بہت خوشی کے ساتھ اس بچے کو اٹھایا اب ایک بچہ جو ہے وہ پتا تو نہیں چلتا ہے کیونکہ سیل تو نہیں ہوتی ہے کہ یہ یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مسلمان ہے یا سکھ ہے بچہ تو بچہ ہوتا ہے اب وہ کنفیوز بھی ہو گئے کہ یہ بچہ مسلمانوں کا ہے یا مصریوں کا ہے مصر کے رہنے والوں کا ہے کیونکہ یہ صندوق کے اندر تو اس نے بچہ ملا ہے اس کے باپ کا ماں کا نام نہیں اور اس کے اندر کوئی سیل بھی نہیں لگی ہوئی ہے بچے تو سب ایک جل سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی رب کے بندے ہیں ایک ہی اللہ رب العزت کے طرف سے پیدا پہنچائے ہوئے ہیں یہاں تو دنیا میں آ کر کہ ہم بنا لیتے ہیں ان کو جو چاہتے ہیں تو بہرحال جب اس ملکہ نے اٹھایا آسیہ علیہ السلام نے اور وہ کہتی ہیں چنانچہ فرعال کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے مطلب وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ہم نے کس کو اٹھا لیا یا ہم نے اپنے دشمن کو اٹھا لیا اور ہم نے اسے اٹھا لیا جو سارے مصر کی حکومت کے لیے غم بننے والا ہے یعنی ان کے ظلم کو ختم کرنے والا ہے ان کے عیاشیوں کو ان کے ظلم کو ختم کرنے والا ہے وہ نہیں جانتے تھے تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ دشمن جو ظالم ہے وہ اس کے حاصلی اللہ رب العزت سے کام کراتا ہے تو پھلے صبح فرعان اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطاکار تھے یہ خطاکار تھے اصل میں فرعان کے لشکر اور حامان کی اور فرعان کی بیوی نے کہا یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا مطلب اب فرعان جب وہاں پہنچا تو آسیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو کتنا خوصورت بچہ ہے کتنا پیارا بچہ ہے یہ تمہارے اور میری لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا کیونکہ فرعان کو اولاد نہیں تھی مصر کا بادشاہ ہے اپنے آپ کو رب کہنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اپنے لیے اولاد نہیں پیدا کر سکا کہاں سے کرے گا پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے اس کی کوئی اولاد نہیں تھی تو مصر کی رانی آسیہ نے یہ کہا کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا اور تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا تو اسے قتل نہ کرو شاید یہ ہمارے نفع دے یا ہمیں ہم اسے بیٹا ہی بنا لے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہوگا اور شاید یہ ہمیں نفع دے گا اور ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے اور وہ اور وہ انجام سے بے خبر تھے فرعان یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا لیکن اس کے باوجود بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر میں پناہ دی اور کہا کہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے یا یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنے دشمن کے گھر میں پناہ دی گی یہ ہے وہ اللہ تیز داتوں کے بیچ میں معاملی سی نرم زبان کی حفاظت کرتا ہو تیزی سے چلتی ہے زبان لیکن مزال نہیں ہے کہ دات اس کو چبا لیں یہ قدرت ہے اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت نے کہہ دیا تم میرے دین کی مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا چاروں طرف دشمن ہوں گے آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں چاروں طرف تلوار لے کر کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن چاروں طرف کی تلواریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو بھی نہیں ہلا سکیں ان کے بیچ میں سے نکل کر کے اللہ رب العزت نے شان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسی شان ایسی شان کی مٹی ڈالتے ہوئے ان کے سر پر نکلے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے گھر میں رکھا اب ایک اور واقعہ وہاں پر ہوا کہ فیران بچہ پیدا کرنا تو بہت دور کی بات تھی جو بچہ آ گیا ہے اللہ رب العزت نے ایک اور قدرت دکھائی کہ تو اس کو دودھ پلانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا موسیٰ علیہ السلام کے لئے حرام کر دیا اللہ رب العزت نے کہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پیدا ہے اب دیکھیں اللہ ہمارے اوپر کس قدر قادر ہے یہ تو ہمیں عمل کی آزادی دے دیا اللہ رب العزت نے ورنہ ایک معصوم بچہ اللہ نے اس کے طرف الہام کر دیا اور وہ کسی کا دودھ پینے کو تیار دی دیکھتے ہیں آیت نمبر دس اور موسیٰ کی ماں کا دل صبر سے خالی ہو گیا مطلب جیسی وہ انہوں نے پانی میں اس رندوق کو جاتے ہوئے دیکھا تو یہ ان کا دل خالی ہو گیا یعنی اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچہ جب پانی میں بہر رہا ہے تو ایک ماں کا کیا حل ہوگا تو بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی مطلب وہ چیخ اٹھتی اور وہ چلانے لگتی کہ میرا بچہ جا رہا ہے بچاؤ اس کو یہ کرو وہ کرو کر سکتی تھی قریب تھا ایسا ہوتا اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کیا ہوتا یہ ہے اللہ کی شان کہ اللہ نے مضبوط کر دیا ادھر دیکھیں اب یوسف علیہ السلام کا مضبوط کر دیا جا رہے ہیں بک کر کے تیار ہے بکنے کے لئے یوسف علیہ السلام تو یہاں پہ ایک اور چیز پتا چلی کہ جب اللہ رب العزت کسی کے دل کو مان دیتا ہے الہام کر دیتا ہے تو وہ کیسا مضبوط ہو جاتا ہے ماں ہیں لیکن اپنے بچے کو بیٹا ہوا دیکھ کر کے انہوں نے چیخنا چلانا اور لوگوں کی مدد مانگنا اور اس صندوق کو پکڑنا یا تیر کر کے کوئی پکڑ لے کچھ نہیں کیا تاکہ ہماری وعدے یقین کے کرنے والوں میں سے ہیں تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو مطلب یہ ان کی جو ماں ہیں اور موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا پھر وہ اسے دور سے دیکھتے رہے جبکہ وہ بے خبر تھے یعنی فرعونی بے خبر تھے موسیٰ علیہ السلام کے والدہ نے ان کی بیٹی سے یہ کہا کہ دور سے اسے دیکھتے رہنا یعنی انہیں یقین ہے کہ یہ ڈوبے گا یہ تباہ یہ برباد نہیں ہوگا یہ جو صندوق ہے یہ بچہ ہے یہ کہیں جا کر کے تو لگے گا اور کسی کے ہاتھ میں آئے گا کیونکہ اللہ نے فرمائے گی میں اسے واپس ترے پاس لے کر کے آنے والا اور نبی بھی بنانے والا یقین تھا تو بہن کو پیچھے سے لگا دیا کہ وہ تباہ اور برباد نہیں ہوگا میرا بچہ اللہ حضرت بہن بڑی تھی اور وہ پیچھے سے دیکھتے ہوئے وہاں پہنچی اور فرعونیوں کو انہوں نے دیکھا کہ فرعونیوں نے اس بچے کو اٹھا دیا ہے اور ہم نے موسیٰ پر دائیوں کا دودھ کو پہلو سے حرام کر دیا مطلب موسیٰ علیہ السلام کے طرف اللہ نے وحی کر دی یا موسیٰ علیہ السلام کے لیے حرام کر دیا کہ وہ اب کسی دائی کا دودھ پیئے اب موسیٰ علیہ السلام رو رہے پورا غاج گھرانا اپنے سر پر اٹھا دینا فرعون کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج اور فرعونیوں کے لیے چیلنج کہ اس چھوٹے سے بچے کو ہم پورے مل کر کے دودھ نہیں کلا پا رہے ہیں دائیوں کے لائن لگی ہوئی ہے عورتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں لیکن کچھ نہیں کتنی بڑی قدرت تھی یہیں پہ فرعون کو سزدہ ریز ہو جانا تھا کہ میں اپنے آپ کو رب ہونے کا وعدہ کرتا ہوں دعویٰ کرتا ہوں میں اپنے لیے لڑکا پیدا نہیں کر سکا بیٹا نہیں کر سکا اولاد پیدا نہیں کر سکا ایک اولاد آئی ہے میں اس کو دودھ پلانے پہ بھی قادر نہیں بہرحال لیکن جسے غرور اور تقبر چھا جائے جس کے دماغ کے اندر جس کی تقدیر میں ہی اندھیرہ لکھا اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا پھر موسیٰ کی بہن نے کہا اب موسیٰ کی بہن وہاں پہنچ گئے تو موسیٰ کی بہن وہاں سے کہتی ہے کیا میں تمہیں ایک گھر والے کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس پر اس کی پرورش کرنے اور وہ اس کی خیر خواہی کرے گا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ایسا کہا کہ میں ایک گھر بتا سکتی ہوں جو اس کی پرورش اور اس کی خیر خواہی کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب ایسا کہا تو ان لوگوں نے اسے پکڑ دیا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ ایک گھر ہے جو اس کی کفالت کر سکتا ہے یا یہ اس کا دودھ پیے گا لیکن انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ایسا کہہ دیا کہ سب لوگ پریشان ہیں اور میں خیر خواہ ہوں بادشاہ کی اور اس گھر کی تو میں بھی ایک دائی کا پتہ بتا دیتی ہوں شاید وہ پی لیں تو پہر ہر کسی طریقے سے وہاں بات کر کے اور بات سمل گئی اور یہ لوگ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہاں پر بلایا اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب وہاں پہنچی تو جیسی وہ پہنچیں اور آپ کی گود میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کو جو ہے نوس فرما لیا پی لیا یہ تھی اللہ قدرت تو چنانچہ ہم نے اسے اس کے ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے اور تاکہ وہ جان لے کے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کا وعدہ میرے لیے آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اس دین کی مدد کریں گے تو وہ ہماری مدد کریں گے کتنے ہی گھر جائیں ہم جو شراب پیتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہوں گے جو چوری کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہوں گے جو مدر کرتے ہیں جو شرک کرتے ہیں جو بیدات کرتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہوں گے لیکن ان کی ناراضگی کتنی ہی ناراضگی کیوں نہ ہو جائے اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے تو یہ اس طریقے سے اللہ رب العزت نے مدد کی اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دودھ کو نوز فرمایا تو ملکہ نصر نے ان کی بہت زیافت کی انہیں مال و دولت سے نوازا اور یہ کہا کہ آپ یہی پہ رہنے لگیں اور اس بچے کو کی خدمت کریں یا اس بچے کو دودھ پلاتے رہیں تو ان کی والدہ نے کہا کہ نہیں میں یہاں نہیں رہ سکتی راج گھرانے میں کیونکہ میرے گھر میں میرے شوہر بھی ہیں اور بچے بھی ہیں میری اور ذمہ داری ہے میں یہاں نہیں رہ سکتی تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنے گھر لے جا لیتی ہوں تو موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے گھر واپس لے کے گئیں اور پھر راج گھرانے میں جو بھی ان کی ٹائمنگ سیٹ تھی اس حساب سے ان کا آنا جانا ہوتا رہا ہے یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ ہوا اب موسیٰ علیہ السلام کی پرورش مصر کے بادشاہ فرعون کے گھر میں ہونے لگی حکمت کیا سمجھ میں آتی ہے حکمت تو بہتر جاننے والا اللہ رب العزت ہے موسیٰ علیہ السلام اگر اسی گھر میں ہوتے تو وہ جو کلچر تھا بلی اسرائیل کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا علم کا کوئی نام و نشان نہیں صرف ایڈ بنانا ہے غلامی کرنا ہے چھوٹے موٹے کام کرنا ہے اتنا ہی آپ سیکھ پاتے ہیں اللہ رب العزت نے یہ تدبیر کر کے بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا کہ بادشاہ کے گھر میں رہ کر کے اب بادشاہ سیکھ رہے ہیں کیونکہ آگے چل کر کے آپ کو بادشاہت کرنا ہے پورے بنی اسرائیل کو کمانڈ کرنا ہے تو بچپن سے اللہ رب العزت آپ کی تربیت کر رہا ہے بظاہر ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ماں سے دور کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت نے ایسا کیوں کیا لیکن اصل میں اس کے پیچھے کیا راز ہوا کرتے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے ہماری زندگی کے اندر بھی کئی موڑاتیں کوئی بہت بڑا حادثہ ہو گیا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتا لیکن اصل میں جو حادثہ ہوا ہے جو نقصان ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کے طرف سے کہتا اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس نے تقدیر میں لکھا تھا اور ہمارا رب ہمارے لئے غلط فیصلہ نہیں کرتا ہماری تقدیر وہ غلط نہیں لکھتا ضرور اس کے اندر کوئی حکمت ہے لیکن وہ حکمت ہم اس وقت نہیں سمجھ پاتے تو موسیٰ علیہ السلام راج گھرانے میں رہ کر کے اور وہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں اب نوجوان ہوئے آپ اور نوجوانی کے بعد مصر کے میں جو ظلم ہو رہا تھا اس ظلم کو روکنے کی بھی کوشش کرنا ہے اور اسی بیچ آپ سے ایک حادثہ ہوا جس کا ذکر آیت نمبر چودہ سے انشاءاللہ آگے کی کلاس میں رہے گا جہاں تک ہمیں پڑھا ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسے اور زیادہ اس کی تفسیر پڑھنے اس پہ غور فکر کرنے اس کی نقاط کو جاننے اس کے اندر جو عبرتیں اور نصیتیں ہیں ان کو جاننے اور سمجھنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ